پہلی بار ہوا ہے جی فساد کی جڑ پروار جس کے نتیجے میں ملک کے طول و عرض میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور میڈیا مالکان سے مولاکات سے لے کر ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس تک اگلہ ہفتہ بہت اہم ہونے جا رہا ہے اور پھر یہ انیل مسررت، ٹونی بلیر، عمران خان اور بالی وڈ سٹار انیل کپور کا کیا چکر ہے یہ تمام وہ موضوعات ہیں جن پر ہم آج کے اس ویلاگ میں آپ سے بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لاتیں جی ایک خبر آج گزری میری نظر سے اور بڑا سچی بات ہے کہ دل بڑا دکھا اور وہ خبر یہ تھی کہ جو ایک چکوال سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا صاحب ہیں غالباً ان کا جو تعلق ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ ہے انہوں نے ایک ان کی ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ جو ہے وہ ایک کروڑ روپے انام کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز ساکر سر کی قیمت انہوں نے جو ہے وہ لگائی بندہ شوقت ہو جاتے کہ یہ کیا معاملہ ہے اچھا معاملہ یہ ہے کہ جی کوئی ایک سپریم کورٹ کا ایک کوئی فیصلہ آیا تھا جس میں کوئی جو ہے وہ قادیانیوں کے حوالے سے کوئی اس کے اندر کوئی چیز تھی جس پر اعتراض کیا گیا لیکن اعتراض جب ہوا تو اس کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا طرف سے ایک وضاحتی پریس لیز یا پریس نوٹ آیا اور اس میں یہ بالکل کلیر کر دیا گیا کہ جی کسی ایسے گروہ یا فرقی کو جس کے اوپر آئین کے تحت کوئی پابندیاں تو اس کو اس آئین کے تحت جو پابندیاں اس کے اوپر آئد ہیں ان میں ان کو کوئی ازادی نہیں دی گئی یعنی کہ وہ چلنا آئین کے مطابق ہی پڑے گا تو پھر اصولی طور پر یہ تنازہ ختم ہو جانا چاہیے تھا یہاں پر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا اپنے ٹی ایل پی کے جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ کہ یار بڑے محترم ہے ہر عالم دینوں مارے لئے محترم ہے جی چاہے وہ کسی مسلک کا ہو بات یہ ہے کہ عاشق رسول کس کو کہتے ہیں میری نظر میں ہر مسلمان پیدہشی عاشق رسول ہوتا ہے اور کوئی بھی مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی آل کی ان کے صحاب کی ان کے ازواج کی کسی کی بھی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا یہ ناقابل برداشت ہے لیکن جب آپ کسی ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی آئین میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو اسلام کے بنیادی نظریہ کے خلاف ہو تو یہاں پہ یہ بات ہونی چاہیے البتہ یہ ضرور ہے اس میں گزارش اس طرح سے چونکہ سینسٹیف معاملہ ہے اس میں گزارش ہی تریسی کرنا چاہتے ہیں کہ جی بھائی اگر کسی شخص کو یہ ہے کہ جی کسی شخص نے تو انہیں رسالت کیا یا کسی نے کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو پاکستان کے اندر ملکی قوانین موجود ہیں ان ملکی قوانین سے رجوع کیا جانا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ مدعی بنیں اپنا کیس لڑیں اور بالفرز اگر یار کوئی نہیں کوئی نظام انصاف میں آپ کو انصاف ملتا تو پھر کوئی بات ہوتی ہے لیکن سٹارٹ یہاں سے کرنا کہ جی سر اتار لیں گے اب بغیر کسی تصدیق کے بغیر کسی اس چیز کے میرے خیال میں وہ سپریم کورٹ کا وہ پریس لی جانے کے دو دن کے بعد یہ بیان آ رہا ہے تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اس کی تردید ہو چکی ساری معاملے کی اور اس کے باوجود یہ کیا جا رہا ہے تو اس پہ بہت ساری سازشی تھیوری سازشی مفروضیں یہاں پر نافذ کی جا سکتے ہیں لیکن ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم نے معاشرے کو فتنے اور فساد سے بچانا ہے پاکستان اس طرح کی چیزیں کو افورڈ نہیں کر سکتا اور اگر کسی نے جب کوئی کرے گا تو انہیں رسالت پاکستان میں تو پھر اس کا انجام دنیا دیکھے گی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کسی کو کوئی کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے لیکن جہاں تک جسٹس کازی فائز عیسیٰ کا تعلق ہے میری نظر میں وہ ایک بھلے مانس آدمی ہے شریف آدمی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ایک خاص گروپ جو ہے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ان کے ننیال سے لے کے سسرال تک یعودیوں سے قادیانیوں سے یعودیوں تک سارا کچھ ہوا اور کتنے کتنے تو انہیں رسالت اور طرحین مذہب وہاں سے نہیں ہوتی رہی لیکن کسی کو سامپ بھی نہیں سنگا کسی نے کوئی دراز نہیں کیا آج تک کسی نے چوں بھی نہیں کی تو صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس کازی فائز ہے ٹھیک ہے پاکستان کے سب سے بڑے جج کے عوضے پر وہ فائز اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن بنائی طور پر شریف آدمی ہے کوئی مطلب گنڈا گرد آدمی نہیں ہے کوئی ان کے آت میں بندوق نہیں پکڑی بھی تو سب ہی ان کے اوپر اپنا زوج چلال دیں وہیں پر انہی کے نیچے جو دوسرے ججز ہیں اور ہائی کورس کے ججز ہیں سپریم کور کے ججز ہیں وہاں پر دیکھنے جی جب ہی بات کریں تو جناب ایسی کی تیسی پھیدے تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے جناب لوگوں کی تلبیہیں شروع ہو جاتی ہیں تو قاضی فائزہ سب کو اس پیس دینی چاہیے جب انہوں نے وضاحت دے دی تو اس وضاحت کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اسلام جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ ایک بڑا کھلا اور کھلا اور درگزر کرنے والا ہے اس کا دامن بہت وسیع اسلام کا تو اس کا مزارہ کیا جانا چاہیے اچھا جی ہم اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور بگے ہاں اس سے پہلے اس ساری خبر کے اوپر جو ہے ایک ٹویٹ آیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے اب چونکہ حکومت پاکستان کا ترجمان تو ہوتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات انہیں شریعت تو وہ تولہ تارد صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اسی یہ جو میں نے آپ سے بات کی اس کی اوپر اور اس میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین شاہر اس سکرین کے اوپر کہ رہیست پاکستان میں طالعہ تارد صاحب لکھتے ہیں کہ رہیست پاکستان میں اس قسم کے بیانات کی گنجائش ہے نہ اسے برداشت کیا جائے گا قاضی صاحب نے کسی گروپ یا گروہ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا جس کی بنیاد پر یہ نفرت انگیز بیانیاں پروان چڑھایا جا رہا ہے ایسے بیانات کی شدید مضمت کرتے ہیں اور سختی سے تدید کرتے ہیں ایسی ذہنیت پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے اس جھوٹے بیانیاں کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں یہ موقف ہے حکومت پاکستان کا موقف ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وزیر اطلاعات انشریعات جو ہوتا ہے وہ حکومت پاکستان کا ترجمان ہوتا ہے تو برحال تارد صاحب جو ہے وہ موقف ان کو ضرور دینا چاہیے لیکن جو اگر وہ حکومت ہیں تو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے صرف بیانا تھا کہ مدود نہیں رہنا چاہیے اچھا جی اگلی خبر کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اگلی خبر ہے جناب دھرنے کی جماعت سلامی چھائی ہوئی ہے جناب جماعت سلامی کو کریڈٹ دینا پڑے گا دو تین چیزوں کا ایک تو کریڈٹ ان کا سطح باہر ہے کہ جناب وہ جب کوئی کال دیتے ہیں تو وہ پھر ان کو کوئی گھر میں کسی میں کوئی مرد کوئی عورت کوئی بچا گھر نہیں بیٹھتا اگر ان کا پنڈی اسلام بعد میں فرض کریں ایک ہزار ووٹر ہے تو وہ ان کے گھر میں اس ووٹر کے گھر میں جو دین چار لوگ ہیں چار پانچ زار آدمی وہ آ جائیں گے اپنا سارا کام کا چھوڑ کے اپنا کالج انیورسٹی چھوڑ کر اپنا کاروبار چھوڑ کر وہ سب اس دھرنے میں یا اس کال پر آ جاتے ہیں یہ جماعت سلامی کا ایک نظم و ضبط ہے جو ہمیشہ سے قابل اطریف رہا ہمیشہ سے وہ سٹریٹ پاور رہی ہے پاکستان کے اندر اسی نظم و ضبط کی وجہ سے اچھا نظم و ضبط جن بھی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے وہ سٹریٹ پاور ہوتی ہیں آپ جماعت اسلامی سے لے کے جمع تلماع اسلام تک دیکھ لیجئے جس کی جماعت میں بھی نظم و ضبط ہے اس کے پاس سٹریٹ پاور ضرور ہے باقی اس ملک کے اندر بہت بڑی بڑی بیلٹ پاورز ہیں جن کے پاس بہت بڑا گوٹ بینک ہے لیکن نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس سٹریٹ پاور نہیں ہوتی اچھا یہ جو دھرنا انہوں نے دیا اور سب سے بڑی باج ہے کہ انہوں نے عوامی نبز کی اوپر آتھ رکھا ایک تو قیادت نہیں ہے جو مفتی صاحب ہیں آفظ نعیم عمان صاحب وہ اب نئے امیر بنے تو انہوں نے بھی بتانا کہ بھائی میں اب امیر آ گیا ہوں اب جماعت اسلامی ہر امیر کے آنے کے ساتھ اس کا مزاج میں کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے کوئی بھی تنظیم ہو تو انہوں نے ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسلامباد کی کال دی تھی ڈی چوک پہ جب گورنمنٹ نے نہیں بیٹھنے دیا تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے لڑائی جگڑا کر گئے فتنہ فساد ڈال کے اور وہاں پر آنسو گیس اور شل چلتے کوئی دو چار بندے جنیہ ہو زخمیہ ہوئی اسپتالوں میں پہنچ جاتے گئے پولیس والے زخمی ہو جاتے تو اس ساری چیز کو انہوں نے وائٹ کیا اور انہوں نے اپنے دھرنے کو راول پنڈی میں لیاقت باغ تک لیمٹڈ کر دیا جو کہ ایک قابل تعریف بات ہے اب وہاں پر ان کی حکومت سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں وفاقی وزراء جو ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور وہیں پر وہ روزانہ شام کو جلسہ بھی کر رہے ہیں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں رات کو تو اس وقت بھی جمعہ اسلامی کے جلسہ راول پنڈی میں جاری ہے اور چونکہ وہ بنیادی ایشوز پر چل رہے ہیں یا مثلا بجلی کے بل ہے ٹیکس کا معاملہ ہے مہنگائی کا معاملہ ہے تو یہ وہ معاملے ہیں جو جمعہ اسلامی سے تعلق ہو یا نہ ہو ہر آدمی کا معاملہ ہے تو لہٰذا وہ تمام لوگ جن کا تعلق جمعہ اسلامی سے نہیں ہے وہ بھی اس ایشو کے پر جمعہ اسلامی کے ساتھ ہیں ایک عام آدمی کے بھائی چلو یار کسی نے بات تو کی عوام کی تو سیاسی جماعتوں کی ترجمانی انہی جماعتوں کا حق ہوتا ہے جو کہ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں جو وہی حق رکھتے ہیں قیادت کا اور یہ ایک بڑا اچھا چانس ہے جمعہ اسلامی کے پاس اپنے آپ کو اپنے بیانیے کو عوام کے بیچ میں پھیلانے کا سیدھی سی بات ہے عوام کی ایشو کو لے کے کھڑے ہوں ایک دن پہنچو دو گھنٹے بعد پھر پہنچو چھے گھنٹے بعد پھر پہنچو اچھا پھر جناب نو مہی کے پہنچو سب پہنچ کے سارے سب کو مار مور پڑھوا کے اندر کروا کے پھر آپ بیٹھ گئے ہوئے ہیں امران خان صاحب جیل کے اندر سے تو چڑیا کا بچہ باہر نہیں نکلتا اس لیے کہ وہ عوام ایشو نہیں ہیں جماعت اسلامی عوام ایشو پر جب چل رہی ہے تو پھر وہ لوگ جن کو جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی جماعت اسلامی کے اس معاملے کے پر ان کی امددین ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں اور سچی بات ہے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ایک حکومت سے کوئی ریلیف لے لیں کہ ایک اہم آدمی کو بجلی کے بل میں اور دیگر میں گئی کہ یہ چیزوں میں کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکے تو ایون جو پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ بھی اب اپنی ساری نظریں جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پر لگائے بیٹھی ہے خود کرنا پڑتا ہے یہ نہیں کوئی دوسرا مار گیا تو جنت میں آپ جلے گئے ایسا نہیں ہوتا اچھا جی اگلی خبر کی طرف پڑھتے ہیں اور جو اگلی خبر ہے وہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کے والے سے پھر پاکستان طریقہ انصاف نے ایک اور جو ہے وہ کال دے دی ہے پچھلی ساری کالیں تو ان کی ناکام ہو گئی وہ انہوں نے کال دی ہے جی پانچ جولائی کو ملک بھارے میں تمام شہروں میں بڑے جلسے کرنے غلان کر دی یہ سن کے اس کو کہتے ہیں بندے کی ہنسی نکل جاتی ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں میرا حاسا نکل گیا میں پچھاں کو دیکھ پڑا کچھ اس قسم کی بات ہے کہ situation یہ ہے کہ اڈیالہ جیل جہاں بھی ان کا مرکزی لیٹر قید ہے اس کے باہر تو پچاس آدمی کٹھے نہیں ہوتے تو پورے پاکستان میں آپ جگہ جگہ کدھر بندے کٹھے کریں گے یہ فیلال جو ہے وہ میرے خیال میں یہ جو کال کا اعلان ہے یہ ایک frustration کی علامت ہے یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے بغیر نظم و ضبط کے ایک جلسہ کرنے میں بینہ جی سچی بات ہے آج کے زمانے میں کروڑوں رویے لگتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم پاکستان کے تمام شہروں میں بڑے جلسے کریں گے تو تمام شہروں سے اب چند آدھوں گھٹا کر لیں گے جلسے وال سے کرنا پی ٹی آئی کی بات کی بات نہیں ہے لیکن یہ ان کی frustration ہے frustration اس لیے ہے کہ آپ frustration کے لیول دیکھ لیں کہ یہ ساری frustration frustration اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے امران حان جیل کے اندر frustrated ہیں عدالتوں کے اندر سے اندہ دھند ان کو ریعتیں ملنے اور ان کے حاکمیں فیصلے آنے کے باوجود ان کا جیل سے بہر آنے کا کوئی جانس نہیں ہے وہ frustration کے اس لیول پر ہیں کہ وہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دن وہ عمر یوب کو کہتے ہیں کہ تم جا کے میڈیا سے بات کرو سرے عام کہلو کہ جی مربانی کریں جی بات کر لیں امران حان سے اچھا وہ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے صحیح کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی پھر ان کی بہن آتی تو اپنی بہنوں سے کہتے ہیں تو آپ جا کے بات کریں اچھا یہ بھی ایک بات کہی جاتی کہ یہ بھی خان صاحب کی بڑی استادی ہے بات وہ کرواتے ہیں دوسروں سے ہیں تاکہ بات میں بوقت ضرورت جو ہے نا وہ وہ جو لکھ دیا ہے تاکہ سنت رہے اور بوقت ضرورت کام آوے تو لہذا وہ لکھ دینے والا کام نہیں کرتے تاکہ بوقت ضرورت کام نہ آوے اور وہ کہہ سکتے ہیں وہ تو میری بہنیں جی بہنیں بھائیوں سے بڑی ان کو حمددی ہو دی تو انہوں نے اپنے طور پر یہ بات کر دی انہوں نے اپنی دلی جذبات کا ظاہر کر دیا کہ اسے پر سالار سا برہم کریں مطلب میں میں نے تو ایسی کو بات نہیں کی اچھا جب کام اگر ہو جائے تو بسم اللہ نہ ہو تو میں نے تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کی تو پھر یہی عمر یوب گئے وہ انہوں نے اپنا ان کا ذاتی خیال ہوگا کہ کل بڑی سانی سے کہہ دیں گے یہ ٹھیک ہے اس پارٹی کی سیکٹری جنرل ہیں یہ اپوزشنی لیڈر ہیں لیکن یہ ان کا ذاتی خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جو پارٹی کے ترجمان ہوتا ہے وہ اصل چیز ہوتا ہے سربراہ کے بعد جو پارٹی کے ترجمانوں وہ دونوں باتیں ان کی ذاتی خیالات نہیں ہوتے اور جو ترجمان صاحب ہے رہوف حسن صاحب وہ اس وقت پکڑ میں ہیں فائی کی کسٹڈی میں آج آپ نے دن کو بھی دیکھا ہم نے ان کو آج پیش کی گیا ان کا مزید دسمانی روانڈ لیا گیا تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اگلے نے بھائی کوٹ کے بیچ میں یہ اطراف کر لیا کہ جو اس کے بھارتی بندے جو ہے راہل سے رابطے تھے اس کی چیٹ بھی ہے اور جی ہم مل کے تھنک ٹینک چلاتے ہیں اور وہ بہرین میں بھی ملتے ہیں اور روز رکے میں بھی ملتے ہیں اچھا بیان وہ دیتے ہیں کہ جی میرا انٹرنیشنل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں وہ ظلفی بخاری چلاتا مدہ ادھر ڈال لیا سارا میں تو یہ تر جو ہے انٹرنل دیکھتا ہوں اگر آپ انٹرنل دیکھتے ہیں بھائی صاحب تو پر انڈین مندے سے آپ کے ساتھ کیوں چیٹ اور اس کے ساتھ آپ کیوں ملکاتے ہیں بہرین میں اور یکے میں کیوں ہو رہی ہیں تو وہ بھائی صاحب آپ آستہ آستہ کھل گئے ہیں بلکہ ساری کھل گئے ہیں اور اس وقت جو ہے اب دیکھ لیجئے کہ جلسہ انہوں نے کیا کرنا بھوکر تال کیا وہ بھوکر تال کونسی جو لنچ کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے ڈینر سے پہلے پالے ختم ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی بندہ نہیں آتا وہ بھی اس کا بھی پٹھا گول ہو گیا وہ بھی نہیں ہو رہی تو یہ ایک فرسٹیشن کا لیول ہے وہ اس میں چل رہے ہیں اور جون جون چیزیں کھل رہی ہیں وہ وہ احمد جنجوہ اور رعوف حسن ٹوٹر پہ ٹرنڈ چل رہا ہے جناب خان آ گیا تھا خان چھا گیا تو خان اکڑ گیا خان نہیں مان رہا تو خان کی جناب بڑی یہ وہ اچھا ان ساروں نے رلے ملے کے کوئی خان کو نہ اندر کروا لیے اب وہاں پہ وہ یہ بھی ایک کلٹ کی ایک نشانی ہے کہ آج وہ جو عمران خان کہہ رہا ہے نا کہ اپنی بہنوں کے ذریعے اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے کہ جناب آسمونی شاہب مربانی کریں ہمیں معاف کرتے ہیں ہمیں مل لیں ہم سے بات کر لیں ہم آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں اگر عمران خان نے ایسا کر لیا یہی کلٹ عمران خان کو پڑھ جائے گا یہی کلٹ ان کے بڑے بڑے لیٹوں کو پڑھ ہے اور یہ عمران خان کو بھی کسی وقت پڑھ جائے گا کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے یہ کلٹ پہلے جناب یہ سارا اس وقت کی فیفت جنریشن جو میڈیا وار تھی اس کے لئے سارا مونسٹر تخلیق کیا گیا اور اس کے بعد وہ پاک فوج کو پڑ گیا ٹھیک ہے اب اس مونسٹر نے وہ کہتا ہے ہم بچپن میں ڈرامہ دیکھا کرتے ہیں ٹی وی میں چلتا تھا کوئی جن ہوتا تو وہ کہتا ہے مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں تو یہ کلٹ جو ہے نا یہ وہ مونسٹر ہے یہ وہ جن ہے جس کو کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں بھئی عمران خان بھی دائیں بائیں ہوگا تو بیڑا غرق ہو جائے گا یہ مونسٹر اس کو بھی کھا جائے گا تو یہ کلٹ جو ہے یہ اپنی جگر پہ کام ہے لیکن اب اصل چیخیں کیا بھنک لی ہیں آپ دیکھیں عمران خان کے اتنا جناب ان کے کرپشنیں پکڑی گئی اس کی بیوی کی کرپشنیں پکڑی گئی اس کی بیانوں کی کرپشنیں پکڑی گئی عمران خان نے کوئی پریس کنفرنس نہیں کی کوئی وضاعت نہیں کی عمران خان نے کا پریس کنفرنس کی جب فراغ ہوگی کی کرپشن پکڑی گئی تو اس نے پریس کنفرنس کی اس لیے کہ فراغ ہوگی ایک منفرد مقام رکھتی ہے اور وہ ایک پاکستان کی ایک جنسی کی ریپورٹ کے مطابق یہ جو گینگ ہے نا اس کا سرباہ عمران خان نہیں ہے اس کی سرباہ فراغ ہوگی ہے جس کی آگے سے یہ عمران خان کوش ابھی بھی سارے سمجھے ہیں ایک بڑی حیرت کی بات ہے تو وہ اب اصل جگہ پہ اب زد پڑھنی شروع ہی ہے وہ جنہوں نے یہ منسٹر تخلیق کیا تھا انہوں نے اب ان کی جو اصل طاقت ہے اس کے اوپر جب زد ماری ہے تو عمران خان کی چیخہ نکلی جس طرح فرنشل معاملات کے اوپر بات ہوئی کوئی چیخہ نہیں نکلی جب فراغ ہوگی کی کرپشن پر بات ہے عمران خان کی چیخہ نکلی اب عمران خان عدالتیں ساری یہ وہ ادھر بری ادھر زمانت سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن عمران خان اندر سے کہہ رہا ہے بیسج بھیج رہا ہے جو مجھ سے بات کریں جی میں باپ کے ساتھ میں تابدار حسین کیوں اس لیے کہ جو ان کی اصل طاقت کی جڑ ہے اس کی اوپر زیادہ لگی ہے پہلی بار ملک بھر میں آپریشن جاری ہے بہت سارے لوگ پکڑے جارے ہیں بہت سارے اکاؤنٹس پکڑے جارے ہیں اور یہ جو آنے والا ہفتہ ہے یہ تین چار حوالوں سے اہم ترین ہوگا ایک کہ پورے ملک میں یہ جو آپریشن یہ جو ڈیجٹل ٹیوریسٹس کے خلاف یہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پورے پاکستان کے اندر کروائی ہوں گی ابھی تک جتنے لوگ پکڑے گے اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ پکڑے جائیں گے تو جو ان کی اصل طاقت ہے سوشل میڈیا پروپگنڈا اس کے اوپر زد پڑے گی پھر ایک آج یعنی کل جو دن شروع ہوگا انتیس طریقہ اس کے اندر ایک بہت اہم میٹنگ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سٹوری بلیک کی تھی جناب میڈیا مالگان کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی پاکستان کے تین جرنیلوں نے اور ڈی جی ایم آئی تھے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اور ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے اور اس میں یہ بد ہوتا نا کہ ڈیریکشن زاری کرتے ہیں میڈیا مالگان کو نہیں انہوں نے کہتے جی آپ سٹیبلشمنٹ ہیں آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس میں بڑے گلے شکوے بھی ہوئے تھے اور جو ہماری پاک فوج کے یہ جو سران تھے انہوں نے کہا جی آپ ہمیں گائیڈ کریں ہم اس میں کوئی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑ جار نہیں کرنا چاہتے اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ اصل چینج ہے ان کو لینڈ میں بٹھا کر ان کو آرڈر نہیں سنایا گیا ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کا بھی ملک ہے آپ بتائیں میں کیسے چلنا چاہیے اور ان کو ڈیریکشن دی گئی تھی کہ اپنے اداروں کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر آپ خود نظر سانی کریں اور ہمیں بھی مشورے دیں تو اس کے والے سے پھر یہ تیہ ہوا تھا کہ جناب انتیس جولائی کو یہ ملکات دوبارہ ہو گئی تو دیکھتے ہیں کہ آج یہ ملکات ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی اگر ہوئی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا فیصلے ہوئے ہیں تو اس ہفتے کا آغاز ہوگا میڈیا مالکان سے اسٹابشمنٹ کے نمائندوں کی ملکات کے ساتھ پھر آپ کو اس کے اندر پی ٹی آئی کی کال اس کے اندر ہی آپ کو جمعہ اسلامی کے دھرنے کا آر یا پار ہونا اور پھر انڈ میں آپ کو ایک طاقتور ترین پریس کانفرنس نظر آئے گی ڈی جی آئی ایس پی آر کی کیوں کہ فوج نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی خاموشی سے کام نہیں بنے گی شاید حکومت ان کی جو ہے وہ جس طرح اس کو کرنا چاہیے ان کی ترجمانی شاید وہ نہیں کر پا رہی لیکن انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ بھئی ڈی جی آئی ایس پی آر آپ خود ہر ہفتے پریس کانفرنس کیا کریں گے اور ہمارے ذراعے یہ کہہ رہے ہیں جو آئی ایس پی آر وہ کور کرتے ہیں ہمارے دوست ان کا یہ کہنا ہے کہ جی اس بار جو پریس کانفرنس ہوگی یہ پچھلی بار کی نسبت سے بہت زیادہ طاقتور ہوگی بہت زیادہ مواد ان کے پاس ہوگا بلخصوص ڈیجٹل ٹیررزم کے حوالے سے تو یہ ہفتہ جناب بڑا اہم ہونے جا رہا ہے تو اب آخری خبر کی طرف چلتے ہیں یہ جو آپ نے چار نام دیکھے تھے نیل مسرد، ٹونی بلیر، امران خان اور نیل کپور یہ ساری کیا گیم ہے یہ گیم یہ ہے وہ جو لندن پلان بنا تھا جس میں امران خان کو بلائے گیا اور چودری شجیات اور چودری پرویز لئے یہ سب کو کٹھاؤ در کیا گیا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے اور یہ سارا پاکستان میں دھرناک رہا گیا اور پھر پوری مجھوہ بندی کہ کیسے اس حکومت کو ٹاپل کرنا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ ججز کے ساتھ ملکی ساری جو گیم پلان ہوا تھا وہ اس گیم پلان سے پہلے ایک اور گروپ بنا تھا اس گروپ میں انیل مسرد صحابق وزیازم جو اس وقت تو وہ صحابق تو نہیں تھے وہ میرا خیال ہے ان کے بات یا اس کے پہلے کی بات ہے ٹونی بلیر جو تھا پرائم نسٹر برطانیہ کے وہ امران خان اور انیل کپور انڈین یہ سب ایک پورا ایک گینگ بنا اور اس کے بعد پھر انہوں نے امران خان کو اس جو لندن پلان کی بیچ میں شامل کر رہا ہے لیکن یہ سارے مین کریکٹرز تھے امران خان کے ساتھ یہ جو انٹی پاکستان جو کچھ بھی ایجنڈا تھا اس میں یہ ساری لوگ شامل تھے اچھا اس کے بعد کیا ہوا امران خان الیکشن ہوا امران انیل مسرد آیا اس نے امران خان پر پیسہ خرچ کیا مجھے یاد ہے آج بھی دو دلٹھارے کے الیکشن کرتی جیتے تو بنی گالا میں امران خان کے ساتھ بیٹھ کے انیل مسرد جو ہے وہ دیکھ رہا تھا رجلس اس کے بعد پھر ان کا پلان تھا کہ پاکستان کے اندر بہت کچھ کریں گے انویسٹمنٹ کے نام پر بڑی لوٹ مار ہوگی بہت ساری ہوئی بھی لیکن انیل مسرد کی سکیورٹی کلینس نہیں ہوئی جنوں کے بندہ مشکوک تھا اور وہ تمام طرح اسٹیبلیشمنٹ کی امدردیاں امران خان کے ساتھ ہونے کے باوجود انیل مسرد کو علاؤ نہیں کیا گیا کہ وہ پاکستان میں رہ کے کوئی کام کرے تو لہذا انیل مسرد کو واپس جانا پڑا تو پھر یہ جو یہ جو پورا گینگ ہے ان کو پھر باہر سے ہی آپریٹ کرنا پڑا پاکستان کے اندر ان کی ریچ سوائے امران خان کے اور کوئی نہیں امران خان صاحب نے ماشاء اللہ سب کی توقعات پوری کی لوٹ مار سے لے کر پاکستان کے جو قومی سلامتی کے معاملات تک کو انہوں نے دعوے پہ لگایا یہ مدید آئے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اور آج بھی ان کا یہ ایجنڈہ ہے ان کا اور کوئی ایجنڈہ نہیں آج ہے امران خان آج ہے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا یہ میں آپ کو پھر اگلے اپنے کسی پرگام میں بتاؤں گا تو یہ ایک صورتحال تھی ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ